وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی کے لیے ایک اور سرپرائز سپیکر قومی اسیملی نے مزید پینتیس ارکان کے استیفے منظور کر لیے سید فخر امام، آمیر قیانی، مغدوم، خسرو بختیار، اندلیب عباس، ملکہ بخاری، امجد خان نیازی، ڈاکٹر حیدر علی خان، سلیم خان اور ساہبزادہ سبخت اللہ کے استیفے منظور محبوب شاہ، بشیر خان، جنید اکبر، شیر اکبر، علی خان، جدون، عثمان درقائی، مجاہد علی، ارباب آمیر، شیر علی ارباب کے نام شامل شاہد احمد، گلداد خان، ساجد خان، محمد اقبال خان، سید فیض الحسن، شاکت علی بھٹی، عمر اسلم خان، خورم شہزاد، فیض اللہ، ملک کرامت علی کھوکر، زہور حسین گریشی، ابراہین خان، تاہر اقبال، اورنگزیب خان کھچی، عبد الماجد خان، آسمہ قدیر کے استیفے بھی منظور پی ٹی آئی کے استیفے اکتیس جنرل نشستوں اور چار مخصوص نشستوں پر منظور کیے گئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی کے مزید پینتیس ارکان قابل سبلی کے استیفے محصول ہو گئے الیکشن کمیشن ذرائق مطابق تحریک انصاف کے پینتیس ارکان کے استیفے پر کارروائی کا آخاز کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی ارکان کو آج ہی ڈین اوڈفائی کر دیا چاہے گا اس سے پہلے سترہ جیرفری کو بھی پی ٹی آئی کے پینتیس ارکان کے استیفے منظور کیے گئے تھے ایوان میں اب پی ٹی ایک منحریف ارکان کے علاوہ تیس سے زائد ارکان ہی بچے ہیں مزید استیفوں کے منظوری پر پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس میں کھل بلی شاہ محمد قریشی کی قیادت میں پی ٹی آئی ارکان پیدل ہی پارلیمنٹ پہنچ گئے عصد کیسر فواد چودری سمیت کئی ارکان کو پارلیمنٹ داخلے کی اجازت نہ ملی پارلیمنٹ ہاؤس کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا پی ٹی آئی ارکان کی سپیکر راجہ پرویزر شرف سے ملاقات کی کوشش بھی ناکام چیمور میں سپیکر سیکیٹری اور ایڈیشنل سیکیٹری موجود نہ ہونے پر پی ٹی آئی ارکان کو بخیر ملاقات واپس جانا پڑا جلد سے جلد ایک نئے جنرل الیکشن کی طرف لے جائے جائے کیونکہ اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے اس گہری کھائی کے اندر جہاں پر گرا دیا گیا اور مزید جس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے مفاد میں ہے عوام کے مفاد میں ہے اور اداروں کے مفاد میں ہے میں یہاں پہ اداروں کو کہنا چاہتا ہوں یہ آج جو پاکستان جو صورتحال فیس کر رہا ہے یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے کر رہا ہے یہ آپ کی غلط پولیسیاں تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا وفاقی حکومت کے باؤنسے پر پی ٹائر کان پریشا ستیفوں کی منظوری کا اقدام غیر قانونی قرار سپیکر قوبے سپلی پر بھی عدم اعتماد کا اصحار پی ٹائر احنواؤں نے پستق پلپ میں بننے والی نگران حکومت کو ناماننے کا اعلان بھی کر دیا اسد عمر بولے پاکستان کو گہری خائف سے نکالنے کے لیے واحد حل الیکشن ہے فواد جاثری نے کہا کہ پاکستان سیاسی اور معاشی بہران کا شکار ہے حکومت کو گھر پھیجنا پاکستان اور عوام کے حق میں ہیں اسد کیسر نے کہا کہ ہم اس وقت لاچار بے بس پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں ہمارا مطالبہ ہے تمام ارکان کے ستیفے منظور کیے جائیں شاہ محمود قریشی نے سپیکر کو لاپتہ قرار دیتے ہوئے کہا سپیکر نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف تی ہاؤس نہیں ہیں یہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ جب تک آپ نے کیسز قتم نہیں کرا لیتے یہ سپلی کو طول دیں گے اپنا اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے کیا پی ٹی آئی قومی اسیملی میں واپس جا پائے گی مزید پینتی سرکان کے استیفوں کی منظوری پی ٹی آئی کے لیے بڑا دھچکا پی ٹی آئی عام اندخابات کے لیے وفاقی نگران حکومت میں مشاورت کا حصہ نہیں بن سکے گی آئین کے تحت نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر باہمی مشاورت سے کریں گے اس وقت پی ٹی آئی کے منحرف ارکان میں سے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر قائد حصہ پر اختلاف ہیں پنجاب میں نگران سیٹ اپ کا معاملہ لٹک گیا حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے تجویز کردہ ناموں پر بسط سابق صوبائی وسیر میاسلام اقبال کہتے ہیں احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیما بہترین نام ہیں چاہتے ہیں غیر جانبدار صاف و شفاف شخصیت نگران وسیر علاق کی ذمہ داری اطاع کریں ملک احمد قان کا اپنے دیئے ناموں پر اسرار بولے ہم نے بہترین شخصیات کو نام صد کیا پالیمانی کمیٹی ہمارے دیئے ناموں میں سے کسی ایک پر اتفاق کرے دوسری جانب گورنر کی طرف سے الیکشن کی تاریخ چاپ اس گھنٹے میں دیے جانے کا امکان نگران سیٹ اپ کے اعلان سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ضروری ہے انجاب میں سیاسی جمعود وزیر علا پرویس الہی نے سارا ملبا اپوزیشن پر گرا دیا کہتے ہیں اپوزیشن نے ایک بار پھر نگران وسیر علا کی نامزدگی کے حوالے سے معاملات کو متنازع بنایا اپوزیشن کا رویہ ناقابل فہم اور سیاسی ناپختگی کے مترادف ہے ہم سنجید کیسے مذاکرات چاہتے ہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ نگران وسیر علا کے معاملے کو بلا وجہ کون طول دے رہا ہے آج نام پائنل نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا خیبر پختون خواب میں مصبت سیاسی پیش رفت وزیر علا محمود خان نے اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کو چائے پر بلا لیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات آج چار پچے ہوگی وزیر علا محمود خان اپوزیشن لیڈر سے نگران وسیر علا کے نام پر مشافرت کریں گے ادھر وزیر علا کے پی اور سابق گورنر شاہ فرمان کے درمیان مشافرت نگران وسیر علا کے لیے دو ناموں پر اتفاق پی ٹی اے رہنماؤں شاکت یوسف صحیح کہتے ہیں نام چیئر پین تحریک انصاف کو بھیجوائے جائیں گے امران خان کی منظوری کے بعد نام گورنر کو بھیج دیں گے وزیر علا کے پی اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشافرت کا آج آخری دن ہے کسی نام پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا مزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا ڈیووس میں سیکیئوٹی اور کارڈینیشن کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب مزیر خارجہ بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا روس یوکرین جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بلاول بٹو نے کہا کہ معاملے کو جنگ کی بجائے سفارتکاری سے حل کیا جائیں امید ہے دونوں ملک اس حوالے سے بہتر رویہ کا مظاہرہ کریں گے روس سے سستے خانتیل اور الین جی کی خریداری کے لیے مذاکرات تورائی کے شعبے میں تعاون پر نمائیں پیش رہا بیرل حکومتی کمیشن کے اجلاس میں ریل، فوڈ سیکیورٹی، آئیل، اینڈ کیس کسٹم سمیتھ گئی شعبوں میں ایم ایوز پر دستخط وزر اقتصادی امور سردار آیا صادق نے کہا عالمی سطح پر معاشی اپتری سے پاکستان بھی متاثر ہوا سلاب سے معشرت متاثر ہوئی روس کے وزیرت اوانائی نے کہا بیرل حکومتی کمیشن کا اجلاس دو طرف اتاون کو فروغ دینے میں موافن ثابت ہوگا روس کے بڑی کمپنیاں پاکستان آئیں گی پاکستان کو اس وقت کسی سیاسی ایڈونچر کی ضرورت نہیں منفی سیاست کو ترک کرنا چاہیے وفاہ کی وزیر احسن اقبال کی کراچی میں ڈاو یونیورسٹی اوجہ کیمپس آمد ایڈوانسٹ مولیکیولر ایجنٹس اینڈ جنومکس سینٹر کا نکاب کو شائع کر کے رسمی افتتاہ کیا میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہے ریاست اور ملک سیاست سے بڑے ہوتے ہیں ہم نے کچھ مشکل فیصلے کیے پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا ملک ٹیکنیکی طور پر ڈیفالٹ ہو گیا صرف اعلان کرنا باقی ہے شیخ رشید کا ٹویٹ کہا ایل سیز کھل نہیں رہی مہگائی اروج پر ہے انقریب اس حکومت کے خلاف ایسا زناٹے دار احتجاج ہوگا کہ زناٹا پڑ جائے گا حکومت نے ملک کو تباہی کی دہانے پر لاکھڑا کیا آئے بیف سے نہ کسٹ مل رہی ہے نہ باہر سے امداد صرف کابینہ میں معافنے خاصوسی بڑھائے جا رہے ہیں آئندہ دو ماہ کی شرائع سود کا تائن کرنے کے لیے مونیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس 23 جننری کو ہوگا ترجمان سٹیٹ بنک کے مطابق مونیٹری پالیسی کے فیصلے کا اعلام نیوز کانفرنس میں ہوگا مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 69 فیصد کمی ہوئی سٹاک مارکیٹ سے چھ ماہ کے دوران 12 اشاریہ 9 ملین ڈالر کا انخلہ دیکھا گیا مجموعی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری میں 572 ملین ڈالر کا انخلہ ہوا ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹر بیک پیٹسٹ پیسے اضافے سے ایک ڈالر 229 روپے 76 پیسے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکچینج میں منتی ہنڈرن انڈیکس 38,600 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے کراچی میں بلدیاتی حکومت بنانے کے لیے بڑا بریک تھرو جماعت اصدامی اور تحریک انصاف میں رابطہ پی ٹی آئی سندھ کے صادر علی زیدی کہتے ہیں حافظ نئی مرحمان کل ہمارے پاس آ رہے ہیں ملاقات کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی ویپلز پارٹی شہید بنصیر بھٹو کے ساتھ دفن ہو چکی اب صرف زرداری مافیا ہے زرداری مافیا سے کوئی بات نہیں ہوگی سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پیپلز پارٹی سندھ کے صادر نصار کھوڑو بلا مقابلہ سینٹر منتخب نصار کھوڑو کے دو کورنگ امیدوار سرفراز راجڑ اور آجز دھامرا دست بردار ہو گئے الیکشن کمیشن کے جانب سے نصار کھوڑو کے بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکار موسیقی